بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلے على رسول کریم اما بعد جامعہ الرشید کے فضلہ کے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ جامعہ الرشید کے اساتذہ جامعہ کی انتظامیہ وقتاً فوقتاً اپنے فضلہ کو یاد فرماتے رہتے ہیں کسی بھی طالب علم کے لیے یا کسی بھی مدرسے کے فاضل کے لیے کسی ادارے سے جس نے سند فراغت حاصل کی ہو کسی ایسے شخص کے لیے اپنے اساتذہ سے اپنے جامعہ سے اپنے ادارے سے تعلق کا مستقل بنیادوں پر برقرار رہنا یہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جامعہ الرشید اپنے فضلہ کے لیے ہمیشہ سے اس بات کا احتمام کرتا رہا ہے اور سالانہ بنیادوں پر فضلہ اجتماع کا انعقاد اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے ہر سال جامعہ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے تمام شعبوں کے فضلہ کو ایک ساتھ جمع کیا جائے تاکہ اب تک انہوں نے عملی میدان میں جو کچھ کیا ہے اس کی کارگزاری اساتذہ کے سامنے آئے ادارے کے سامنے آئے پھر اس عملی کام میں جو مشکلات ان کو پیش آئی ہیں اپنی ان مشکلات کا تذکرہ اپنے اساتذہ سے کریں اپنے سرپرستوں سے کریں بڑوں سے کریں پھر ان سے مشورے بھی حاصل کریں اور رہنمائی بھی حاصل کریں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں عملی میدان کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں آتی کوئی توقف نہیں آتا ایسا نہیں ہوتا کہ کہیں کسی کے کام کو بریک لگ جائے بلکہ جہاں جہاں مشکلات آ رہی ہوتی ہیں وہ ساتھ ساتھ حل ہوتی چلی جاتی ہیں اور انسان بڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے جامعہ رشید نے اس کا احتمام کیا ہے تو فضلہ کو جتنے شعبوں کے فضلہ کرام ہیں تمام شعبوں کے فضلہ کرام سے ہماری یہ درخواست ہے کہ وہ اس کی اہمیت کو بھی سمجھیں اور اس سال تو تمام اساتذہ مختلف علاقوں میں جو بڑے بڑے اساتذہ ہیں وہ تشریف لارہے ہیں آپ سے ملاقات کے لئے آپ کو زحمت بھی نہیں دی کہ آپ کو آنا پڑے گا آپ کو چھٹیاں لینی پڑیں گی اور بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوگا بلکہ خود اساتذہ کرام آپ کے پاس تشریف لارہے ہیں اس لئے اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے بہت سے دیگر جامعات اور اداروں کے فضلہ کی یہ بڑی خواہش اور تمنا ہے کہ ان کے ادارے بھی ان کو اسی طرح یاد کریں لیکن اب تک ایسا کوئی سسٹم کوئی ایسا نظام ان کے لئے موجود نہیں ہے اور اس کا اظہار وقتاً فوقتاً بہت سے علماء بہت سے فضلہ کرتے رہتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان اجتماعات میں اپنی شرکت کو ہر طرح سے یقینی بنانے کی پوری پوری کوشش کریں دوسری بات جو آپ سے ارز کرنی ہے وہ یہ کہ پچھلے سال بھی آپ حضرات جب جامعہ تشریف لائے فضلہ اجتماع کے لئے تو تمام حضرات نے یہ کوشش کی تھی کہ اپنا حصہ جس قدر جو ساتھی ڈال سکتا تھا اس نے وہ حصہ ڈالنے کی کوشش کی ہے تو اس سال بھی اگر تمام ساتھی اس بات کے اس عاظم کا اعادہ کر لیں اور اس بات کو دوبارہ سے اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیں کہ ہم نے اس اجتماع کے اخراجات اپنے ذمہ لینے ہیں اس لیے کہ جب ہم اس طریقے سے کچھ تھوڑا بہت خرچ کرنے کی عادت کو اپنائیں گے کچھ تھوڑا بہت اجتماع پر یا دیگر ہماری عادت بنے گی کہ ہم کہیں پر خرچ کریں تو ہم آگے جا کر اپنے شاگردوں کی اپنے عوام کی بھی اچھے طریقے سے تربیت کر سکیں گے کہ ہم نے خود عملی طور پر اس چیز کو اپنایا ہوگا اور انشاءاللہ یہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ بھی ہوگا یہ ایک تسلسل کو برقرار رکھنے کا ذریعہ بھی بنے گا اس لیے تمام فضلائے کرام سے درخواست ہے کہ کم از کم جو کم سے کم یونٹ ہے فیکس پانچ سو روپے تو ہر فازل یہ کوشش ضرور کرے اور ظاہر ہے کہ پانچ سو روپے کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے کہ جو کسی کے لئے ادا کرنا مشکل ہو تو کم سے کم ایک یونٹ تو ہر فازل ہی کوشش کرے ادا کرنے کی اس کے علاوہ جو فضلائے کرام ایسے ہیں جو مالی وسط رکھتے ہیں وہ جتنے یونٹس خرید سکتے ہیں جتنے یونٹس شامل کر سکتے ہیں تو اپنا حصہ اس کے اندر شامل کریں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ ہمارے لئے ادارتی سطح پر بھی ہمارے پورے طبقے کے لئے بھی اور ہماری پوری ملت کے لئے ہمارے پورے ملک کے لئے انشاءاللہ اس سے بہت سی خیر کی راہیں نکلیں گی اور بہت سی ایسی رہنمائی ہمیں ملتی چلی جائے گی جس سے انشاءاللہ ہم اچھے طریقے سے اچھے راستے پر گامزن ہو سکیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے